اپنا بناؤں ڈوب جاؤں تو تیرا سہارا چاہیے تھارے سارے توڑ کر تیرے پاس میں لاؤں ڈوب جاؤں تو تیرا جو خواب میں ہے وہ خواب میں بھی نہ مل سکے گا خبر نہیں تھی کسی بھی دن یہ پھول دل کا نہ کھل سکی ہے مامی مامی آنکھیں تو کھولیے مامی جی ہوش میں تو ہیں اور ایک نام کئی بار لے چکی ہے سمن سمن میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی کا نام لے پائیں گی یا نہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارا ہے کہ بس ایک بار چلو اس پہ رہم کرو پلیز سمن پلیز سمن تم جاؤ بیٹی تم سے معافی مانگنے آرہا ہوں سمن تم معاف کرو یا نہیں لیکن میرے دل پر بڑا بوچ صرف اسی طرح سے کم ہوگا منگیتر میں اس کی ہوں اور اپنی بیمار ماں کو تسلی دینے کے لیے سمن کو لے کر گیا ہا شرط صرف ایک ہی لڑکی کے ساتھ خوش ہے سکتا تھا جس کو وہ شدید محبت کرتا تھا وہ وہ سمن تم حاشر کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے فیاسر صرف پیسے کا غلام ہے بیس سال پہلے پروپٹی کا بڑا حصہ لے کر وہ تم سے دستبردار ہو چکا ہے جس کا ثبوت ہماری لائر کے پاس محفوظ ہے میں نے زندگی کے دس سال ایک خودغرص اور لالچی شخص کے ساتھ گزارے ہیں ہاشر میں جب بھی شازیہ کو دیکھتی ہوں مجھے اس کی آنکھوں میں وہی چمک نظر آتی ہے شازیہ صرف تمہاری دولت تمہارے سٹیٹس سے محبت کرتی ہے ہاشر تم میرے نقش قدم پر نہ چلو اور محبت کے نام پر ایک غلط شخص کا انتخاب مت کرو ورنہ زندگی بہت تکلیفتیں ہو جائے گی ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج میں یہ قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں موسیقی 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 CPU میری شہازیہ سے سخت نفر کرتا ہوں میری ایکن پھر بھی مشبوری میں مجھے اسے شادی کرنا پڑ رہی ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں کس شدت سے سمن کو چاہتا ہوں کہ اس نے بہت مہارت سے سمن کو میری زندگی سے دور کر دیا خود بھی فیصل اور سمن سے چھٹکارہ حاصل کیا اس نے سمن ایک بہت ہی عذیت بھری زندگی گزار رہی ہے جو خلطیاں اس نے نہیں کی ان کی سزا کٹ رہی ہے سمن کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس کو کتنا چاہتا ہوں لیکن فیصل ہمیشہ اس پر شک کرتا رہا اس کو سزا دیتا رہا کیونکہ کیونکہ شازیہ ایسا چاہتی تھی سب کو چان کر بھی تم وہی کرنے چلے ہو جو شازیہ چاہتی تھی میں سب کچھ کرنے کے بعد جیت اسی کے حصے میں آئے گی شازیہ کی ہار یا جیت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اگر میرے لیے کچھ ضروری ہے تو بس سمن کی خوشی اس کا سکون اگر شازیہ سے شادی کرنے پر فیصل کے تمام شکوک مٹ جاتے ہیں تو اس سے بہی اور کیا بات ہوگی وہ ان کہی تھی کہ نہ رسائی جو قربتوں کا نہ آیا موسم وہ ان کہی تھی کہ نہ رسائی جو قربتوں کا نہ آیا موسم مجھے پتا تھا کچھ برا ہوکا رہے گا وہ ہی ہوا نا لگ گئی نا میری خوشیوں کو نظر شادی کتنے دن کیلئے ڈلے ہوگی ہاشر کے امی کو بھی ابھی جانا تھا اب تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اس طرح سے نہیں کہتے اللہ کی مرضی کے آگے اس کا بس چل رہا ہے اس اللہ تعالیٰ ان کی مغفر رکھ کریں آمین مجھے تو لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی حسد کے مارے لوگوں کا حال برا ہو رہا تھا خود کا گھر تو بستا نہیں اس لیے کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے کہنا کیا چاہ رہی ہو تم شازیہ زیادہ کھل گا بات کرو نا رہنے دے فضیلہ تم مانی برداشت نہیں ہوگا یہ کیا کہہ کر گئی ہے میری بچی کا بہت دل دکھا ہے فضیلت تم خاما خام بات کو مت بڑھاؤ صرف آپ کی بچی کا تل رہا صرف آپ کی بچی کا بچی کا تل رہا ہے طرح ہے سامن ایسے تو ہمارے بیچ کروی بھی کچھ نہیں رہا لیکن اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں بچے تو میں نے سوچا ہمیں کھل کے بات کر لینی چاہیے میں جانتا ہوں تمہاری نظر میں میں گراوہ اور گھٹیا شخص ہوں ہونا بھی چاہیے لیکن سارا قصور میرا نہیں تھا محبت میں ناکامی انسان تو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے میرا تجربہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا شادیوں کو دینے کے بعد ساہر ہے سارا حصہ تم پی نکلنا تھا سمجھے تمہارے اور حاشر کے بیچ میں میرے اور حاشر کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا آپ غلط سمجھتے ہیں تو وہی سمجھتا تھا بے شازیہ نے مجھا بتایا خیر ان باتوں کا کوئی خائدہ نہیں جانا آج میں یہ قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں آج سے ہم دونوں آزاد ہیں سمجھے یہ میں نے سوچا کبھی نہیں تھا کہ سوچنے کی سزا ملے گی محبتوں کی پرائے بارش میں بھیگنے کی سزا ملے گی بدل گیا ہے قریب آکے خواہشوں میں یہاں کیوں کھڑی ہو سمجھ؟ وہ ان کہی تھی کہ نہ رسائی جو قربتوں کا نہ آیا موسم مصر نے تمہیں طلاق دے دی؟ بنا کسی کو پتا ہے؟ تم نے اسے روکا کیوں ہی؟ موسیقی 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 اللہ کا شکر ہے سلمہ آپا جو میری آپ سے آج بات ہو گئی ورنہ آپ تو وہاں جا کر بیٹھی گئی ہیں ارے آپا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے صحت سے رکھے قسم سے جب آپ یہاں پہ تھی نا مجھے سمن کی طرف سے بڑی بے فکری تھی اگر اب میں کیا بتاؤں میں ان دونوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں آپا اچھا اگلے ہفتے آ رہی یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپا آپ نے بس ٹھیک ہے نا آپا اب آپ پیسل کے ساتھ آکے سمن کو خود لے جائیے گا گھر جی جی میں اس کو یہ خبر سنا دیتی ہوں ابھی سنا دیتی ہوں آپ اپنا خیال رکھئے گا آپا اللہ آپ کو صحت بے شفا دے اللہ حافظ اللہ حافظ ہی اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا سمن کا ہو رہ گئی ہے سمن 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 کیا ہوا بیٹا کیا ہو گیا ہے سب خیریت تو ہے نا خیریت کہاں فضیل اتمانی موسیقی حیصل نے سمن کو طلاق دی دی موسیقی طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑا کے گیا ہے ابھی موسیقی 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 امی 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 انتھے امی کیا امی موسیقی 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 میری شادی میری طلاق میری زندگی کی بربادی رب ہی تو تمہاری مرزی کے مطابق ہوا پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا کہ میری ماں کو بھی مار دالا میرے تو حواظ کو بھو گئے مجھے یقین مجھا رہا ہے مجھے یقین مجھا رہا ہے کہ فزیلت ہمارے درمیان بھی رہی خود کو سنبھالیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا فزیلت ممانی کھون کی بیٹی کا دکھ لے گیا خاندار والوں کو بھی یہ بیٹ دلا کر دیئے میں سمان کو دیکھتی ہوں تمہارشیر کوئی دلا کر دو کوئی ضرورت نہیں کچھ دن گزرنے کے بعد میں خود بتا دوں گی وہ خود کو پریشان کرنے لیتا یہ بڑی بات چھپاؤ گی تم اسے بات مطمئنہ چلے گا تم کیا سوچے تاکہ مجھے خیر سمجھانے کچھ نہیں سوچیں میں سنبھالوں چھپے میں سمن کو دیکھتی ہوں سنے امیل سمن کی طلاق کے بارے میں سب کو ضرور بتا دیجئے گا تاکہ فضیلت رمانے کے صدمے کی وجہ پتہ چل جائے سب کو سمن کی طلاق کے بارے میں سب کو ضرور کرو سمن بیٹا سب کو ضرور کرو موسیقی موسیقی یا جی خون کیونہی اٹھا رہا ہے سمجھ نیارہ کیا کروں کیا مسئلہ ہے بھئی اسکیوز می جی یہ بینک منیجر کھاں پر بیٹھتے پلیز بتائیں گے آپ وہ سامنے والے دوں کس طرف وہ سیدھا چلے اوہb اچھا، آچھا، Thank you جی بہت شکریہ جلال جی فیاہ حسن صاحب ذرا وار سے دیکھئے اتنا ہی بیلنس ہے ٹھیک ہے ٹھیک فیہا صاحب میں نے کنفرم کیا ہے آپ کے اکاون میں ابھی اتنا ہی بیلنس ہے اسی وجہ سے آپ کا چیک باؤنس ہوا ہے دیکھیں آپ کو یقین ہم کوئی مس اندرسل نہیں ہوئی ہے میرا اکاون تو خالی ہو ہی نہیں سکتا آپ اکاون کیجئے پلیز ذرا دوبارہ چیک لیں میں نے کنفرم کر کے ہی آپ کو بتایا ہے موسیقی 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 جو نیک خاتون تھی فضلت بہت غم دیکھے جوانی میں شاہر چل بسا لیکن ایک بچی کے سارے پوری زندگی بسر کری اس غریب میں پیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے لاکھوں میں ایک ہے سمن مگر قسمت دیکھو بہت ظلم کیا ہے فیصل نے ہاں جو قسمت میں لکھا تھا پورا مصور کس کا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا بہت ظاہر تو فیصل بڑا ہیرہ لڑکا ہے اتنا ہی اچھا تھا فیصل تو پھر آپ نے کیوں رشتہ ختم کرا شادیا کیسے سارا خاندان جانتا ہے کہ فضلت نے این وقت پہ سمن کی شادی کی فیصل سے تم ہوش میں بھی ہو نسرین کہنا کیا چاہتی ہو ارے نیک ہی کی میں نے فضلت کا بوجھ ہلکہ کیا اپنے پاس سے جہز دیا سمن کو میں نے احسان کیا اس پہ لوگ اندھے نہیں ہیں رابیہ اپنی بیٹی کے ایبو پہ پردامر ڈالی سب کو پتا ہے شازیہ نے امیر لڑکا فسا لیا تھا جس کی وجہ سے سمن کی شادی فیصل سے کرنے پڑی آپ لوگ ہوتے کون ہیں ہمارے گھر میں آکے ہمیں زلیل کرنے والے بڑے آئے سمن کے ہمدرد جائیں یہاں سے شازیہ تم چھپ ہو جا دیکھ لیا اس لڑکی کی زبان توبہ توبہ چلو بھئی ہم تو یہاں فضلت کے سوک کے نہیں آئے تھے اپنی بیضتی کروانے نہیں آئندہ سے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہمیں نہیں ملنا کسی سے اللہ رحم کرے سمن کے حال پہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان لوگوں سے اللہ جنے کی بتاؤ اب دیکھنا خاندان میں کیسی باتیں بنیں گے تمہاری حرکتوں نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے معاف کیجئے گا امی آپ کے خاندان والی کسی قابل نہیں ہے بتھر ہی کیوں تہاں سر پہ چڑھا کے رکھا ہوئے آپ نے اتنا زلیل کر کے گئے ہمیں اچھا ہی ہوا جو حاشر کو نہیں بلایا اس کے سامنے یہ باتیں ہونی بھی نہیں چاہیئے تھی اسی لئے منع کیا تھا میں نے اچھا جاؤ جا کے سمن کو دیکھو اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا مجھے تو اس سے دور رکھیا امی ایسے دیکھتی ہے جیسے کھا جائے گی اگر فیصل نے اسے طلاق دے دی اور فضیلت مانی صدمہ برداشت نہیں کر سکی تو اسے میری کیا غلطی ہے رہنے دو مجھے دیکھتی ہے مجھے دیکھتی ہے مجھے دیکھتی ہے موسیقی 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 میری کوئی غلطی نہیں ہے فکر میری طلاف کی ذمہ دار شازی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں بھی ہو میری بیٹی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہو تم میری شادی میری طلاق میری زندگی کی بربادی جب ہی تو تمہاری مرضی کے مطابق ہوا پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا کہ میری ماں کو بھی مار دالا راکشن نے سمن کی باتوں کا یقین کر لیا تو مجھ سے کبھی شادی نہیں کریں گے یہ کیا بک پاس ہے معلوم نہیں کیا بولے چلے جاری ہو تو طلاق کے صدمے نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت ختم کر دی ہے اب اگر فیصل نے تمہیں طلاق دے دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے وہ بھی تنگ آگیا ہوگا تمہاری ہر خودوں کی وجہ سے اور حقیقت تو یہ ہے کہ پیچاری فضیرک مانی یہ صدمہ برداشت نہیں کرسکے اتنی سی بات ہے اتنی سی بات ہے کسی کی زندگی اور موت تمہارے لیے اتنی سی بات ہے اتنے سارے خناہوں کا بوچ لے کر کیسے زندہ رہ سکوں کی شازیہ میری ایک بات یاد رکھنے ایک پل بھی خوشی اور سکھ کا نہیں ملے گا تمہارے جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے نہ میں تمہیں ماف کروں گی اور نہ میرا رفت اپنا اور تمہارا معاملہ تمہیں اس کے سپورٹ کر دی یہ شرم نہیں آتی یہ کیسی بد دعائیں دے رہی ہو تم میری بیٹی کو ہم تو خوف خدا میں کچھ نہیں بول رہے ہیں ورنہ کوئی تو بات ہوگی جو فیصل جیسا سیدھا سادھا لڑکا تلاک ناما موں پہ مار گیا وزیلت پی جان سے گئی برہب ہم رہے ہیں برہب ہم رہا سکھ ڑکڑی برہب ہم جو موسیقی میرے بیٹے کا آفیس ہے مجھے اندر آنے سے کون روک سکتا ہے یہ کیا ہو رہا عاشق پھر میں نے فیاد صاحب کو روکنے کی بہت کوشش کی پھر بھی یہ زبردستی اندر آگئے بھئی اپنی آفیس کو لوگوں کو ذرا سی تمیز سکھا مالکوں کا تو لحاظ کرے نا تم جاؤ یہاں سے جی شکر کیجئے کہ انہوں نے آپ کو دھگے دے کے یہاں سے نہیں نکالا پرناہ میں انہیں یہ بات کہہ سکھا لگتا ہے کہ تمہاری ناراضگی ابھی تک دور نہیں ہوئی ہے تم نے بہت زیادہ اثر لے لیا ہے نگار کی موت کا نام مت دیجئے میری ماں کا نام مت دیجئے مہت کون سے کوئی رشتہ نہیں تھا ٹھیک ہے بیٹا تم صحیح کہہ رہا لیکن تم سے تو ہے نا بیٹا میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے لیکن خطرہ کی بات یہ ہے کہ تم اس کا قصر وارد سے پونچی کو ٹھہرہ رہا ہے بیٹا مت کہیے مجھے بیٹا گالی لگتا یہ لفظ آپ کے موہ سے مجھے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ شرافت سے یہاں سے چلے جائیں پلیز عاشر بیٹا میری بات سنو میں بہت پریشان ہوں میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے میرے بینک اکاؤنٹ کھالی ہو چکا ہے میرے چیک بانس ہو رہے ہیں میرے پاس گھر کا قرائے دینے کی بھی پیسے نہیں ہے پلیز خدا کے واسطے میری مدد کرو آپ کے چیکس میں نے خود رکوایا ہے آپ کا انجام تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے میری ماں کی محنت کی کمائی ہے یہ میں کسی گھٹیا شخص پر نہیں اڑا سکتا ہے نہیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز عاشر بیٹا ایسا مت کرو میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے میں نہیں کیا آپ کے ہاں سے چاہتے ہیں یا گارڈز کو بلوا کے آپ کو دکھے دے کے باہر رکلو گیڈ آٹ موسیقی 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 ہوا کیا آخر ہے؟ یہ اتنی پریشانی ہوایاں اڑیوی ہیں تمہارے چہرے پر ذرا آئینے میں جا کے اپنی شکل تو دیکھو آپ کو میری شکل کی پڑی ہے میرا دل ڈوبے جا رہا ہے سمن فون پہ بات کر رہی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے ارے فون پہ بات ہی تو کر رہی تھی کوئی توپ کا گولہ لیے تو نہیں کھڑی تھی جو تم ہلکان ہوئے چلی جا رہی ہے آپ کو تو سامنے کے بات بھی سمجھ بھی نہیں آتی ہے ہمانی تنہی کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ تو بتاتی کیوں نہیں ہو بات کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سامن ہاشر سے بات کر رہی ہے لیکن ان میری برائیں کر رہی ہوگی کچھ بتا دیا ہوگا اس نے اپنی طلاق کا فضیلت مانی کے انتقال کا سارا الزام مجھ پہ ڈال دیا ہوگا بیکار کی باتیں مت فرض کیا کرو ایسا کچھ نہیں ہے ہاشر نے سامن کی باتوں کا یقین کر لیا تو مجھ سے کبھی شادی نہیں کریں گے یہ کیا بکپاس ہے؟ یہ حقیقت ہے میں؟ شادی مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بتاؤ سر آ گئے آپ؟ میں کھانا لگا دوں ہاتھ کے لیے؟ نہیں شریف صاحب شریف صاحب آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ مخببہ آپ سے کہا ہے کہ ای بار آپ سو جائے کریں کیسے سو جاؤں سر؟ میرا دل نہیں مانتا جب تک آپ گھر نہیں آتے مجھے فکر سے لگی رہتی ہے خدا آپ کو سلامت رکھے شریف صاحب میرا تو کوئی بھی نہیں رہا ایک آپ بھی ہیں جو میرے لئے دعا کرتے ہیں میرا خیال رکھتے ہیں مجھے شرمندہ نہ کریں سر بیگم صاحبہ کے احسانوں کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ان جیسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں آپ کی جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے آپ کی شادی کا ارمان تو بیگم صاحبہ اپنے دل میں لے کر ہی چلی گئے لیکن اب آپ اور سیادہ دیر نہ کریں شادی کر لیں حاشر صاحب بیگم صاحبہ کی روح بھی خوش ہو جائے گی آپ یقین کیجئے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے شریف صاحب ہر شادی خوشی کا سبب نہیں بنتی خیر آپ فکر نہ کریں میں کر لوں گا شادی آپ جائیں آرام کیجئے ٹھیک ہے سر موسیقی سمن میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ تم حاشر کو مجھ سے نہیں چھین سکتی ہو بنگیتر ہوں میں اس کی اس نے سب کے سامنے بہت پیار سے انگوٹی پہنائی ہے مجھے بہت جلد شادی ہونے والی ہے ہمارے پھر تم سے کچھ کہہ رہی ہوں سمن اور اگر اب تم حاشر کے سامنے آئی یا اس سے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو مجھ سے برور کوئی نہیں ہوگا وہ تو اب بھی کوئی نہیں یہ مت بھولو کہ تمہیں طلاق ہو چکی دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے کا حق نہیں ہے تمہیں اگر تمہاری بات ختم ہوں گی ہے تو تم جا سکتے میں تم سے صرف یہ کہنے آئی ہوں سمن کہ حاشر کو اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اور تم بھی یہ غلط فہمی دور کر دو کہ وہ تم سے اب بھی محبت کرتا ہے طلاق یافتہ عورتوں میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اگر ایسی ہی بات تو تمہیں ڈر کس چیز کا ایکشلی میں کچھ دنوں کے لیے آفسس ایک کام سے یوکے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں واپس آتے ہی میری اور شازیہ کی شادی ہو جائے آپ کا رشان میں تھو خوب کو میں یہاں سے خود ہی جانا ہوں شاید ہمیشہ کے لیے وہ کیسے آسکتی فیصل اور سامن دونوں سعودیہ شفٹ ہو گئے ہیں فیصل صاحب نے اپنی فیکٹیز سے لگ کر دی تو ریاض سے لے گئے ہیں تمہیں یاد نہیں ہے با اس کی خوشی تمہاری خوشی کے زمانت ہے تو آخر شازیہ اور ہاشر کے شادی ہو ہی رہی شازیہ نے ہاشر کو چاہا اور اس سے پانے کے لیے میری زندگی برباد کر دی یہ کیسی محبت ہے موسیقی موسیقی